ڈو اینڈ ویلکم ٹوار چینل جس کا نام ہے جیس سپیزلز آج کے اس موٹیویشنل لیکچر کے ہم سٹارٹنگ کرنے جائیں گے ایک بچے کی گانی سے ایسا بچہ جو دنیا میں بہت ہی فیمس ہوا یہ بچہ کافی گریبی فیملی سے بلانگ کرتا تھا اس کے پتہ ایک ملہا تھے ملہا مطلب جو ناوک ہوتے ہیں جو ناؤں میں بیٹھا گیا سوالیوں کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان بلی جاتے ہیں تو فیملی انکم زیادہ نہ ہونے کا اس کو بھی کئی بار اپنے پتہ کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا تو جس دوران یہ بچہ ناؤں میں تیر تھی آتریوں کو بیٹھا کر مندیر کے درشن کے لئے جاتا تھا جب تیر تھی آتری جس ٹائم پیریڈ میں مندیر کی پریکرمہ کرتے تھے اس ٹائم پیریڈ میں بچہ اپنی فیزکس کی بک اسی ناؤں پر بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا اور ہی اس طرح یہ بہت سارے سنگرزی بچے نہیں کیے اگر سوچو انہوں نے بھی اپنے بچپن کی کٹھنائیوں زہار مان لی تھی اور سنگرز نہ کیا ہوتا تو کیا آج دنیا ان کو جانتی ایسے ہی دنیا میں اور بھی بہت سے مہان بیٹھتی ہے جنہوں نے اپنی کٹھنائیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکی اور سنگرز کیا اور سفلتہ حسین کی اور آج دنیا ان کو جانتی تو کٹھنائی ہیں ہر کسی کے ساتھ آتی آپ یہ مت سوچیں کٹھنائی ہیں یا صرف آپ کے ساتھ کٹھنائی ہیں تو ہر کسی کے ساتھ آتی لیکن مہتپونڈ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان سمسیہ ہوگا ان کٹھنائیوں کو کس پرکار سے سامنا کرتے ہیں اور اگر آپ ان پر سفل ہو جاتے ہو اس سنگرز میں آپ کی وجہ ہوتی ہے تب ہی آپ کو دنیا جان پڑے اس لئے ہمیں کبھی کٹھنائیوں سے ربرا نہ نہیں چاہیے اور ہمیں سا ہمیں یہ بات یاد ہم نہیں چاہیے کہ ہم کو جانا کہا تھا اور ہم پہنچے کہاں ہیں اور ہمیں اس لئے جب ہی بھی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیا ہوتا ہے تو ان مہان ویکتیوں کی تصویر ایک بار اپنے جہن میں جرور یاد کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانے اس لئے مہان بنے اور اگر آج آپ بھی ہار نہیں مانوں گے تو جرور ایک نئے دن آپ جرور سفر ہوگے ایک بہت ہی مہان ویکتی تیسٹیپ جوپس انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کہیں مطلب کی مہان کام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کام سے پیار کرو جب تک آپ اپنے کام میں انٹریسٹ پیدا نہیں کرو گے آپ سچے دل سے کوئی کام نہیں کرو گے تب تک آپ اس میں سفلتہ پرابت کریں نہیں سکتے اس لئے کوئی بھی کام کرو تو ہمیں اپنی پوری مہنت سے پوری لگن سے وہ کام کرنا چاہئے جیسے کچھ لائن ہے پرندوں کو منجل ملے گی یقیناً یہ فیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں پرندوں کو منجل ملے گی یقیناً یہ فیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اکثر جو لوگ خاموش رہتے ہیں جمانے میں ان کے ہنر بولتے ہیں اس لئے ہم کو لگاتار اپنے اوپر ورک کرنا چاہئے روز کے روز ہمیں ہر ایک دن کچھ نہ کچھ نیا جرور سکھنا چاہئے چاہے ایک ہی بات ہمیں نہیں سکھنا invest in your mind invest in your health invest in your self اگر آپ نے mind اور health پر invest کر دے ہوگے تو آپ کیا جو خود کی پرورتی ہے اس میں جرور نکھا رہے گا stars can't sign without darkness دیکھیں stars جو ہوتے ہیں وہ darkness میں جمکتے ہیں تو جب مطلب اندھیرہ ہو لوگوں کو یہ امید ہو کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تب ہی آپ وہ کام کروگے تو آپ جانے جاؤگے اور آپ جرور سفر ہوگے اس لئے محنت سے نہیں گھبرانا اور پڑشنم کر کے سفلتاؤ اور پرابت کرنا ہی جیوان ہے اور لاشٹ میں کیا کرنا ہے انجوئے دا ریزلٹ آف یور ہارڈ ورک جب آپ اتنی محنت کروگے اتنا پریشنم کروگے تو جو آپ کو فل ملے گا اس کو انجوئے کیجئے اور وہ انجوئے آپ جب ہی کر سکتے ہو جب آپ پریشنم کر کے کسی سفلتا کو حاصل کر پاؤگے اس لئے کہا گیا انجوئے دا ریزلٹ آف یور ہارڈ ورک تو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے اور ہماری چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے